موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوئسٹن آیا ہے کہ رمضان المبارک میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رمضان المبارک کی ایک فضیلت کے زمن میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قائد کر لیے جاتے ہیں تو پھر رمضان المبارک میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں انٹرسٹنگ سوال ہے اس کے علماء نے بہت سارے جواب دیئے دیکھیں رمضان المبارک کے دوران قائد کیے جانے والے شیاطین کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت تو یہ آتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پھر ایک اور روایت آتی ہے جس میں جو سرکش جن شیاطین ہیں ان کے جکڑ لیے جانے کا ذکر ہے جو ترمزی شریف کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے وہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو ایک میں صرف شیاطین کا ذکر ہے اور ایک میں سرکش شیاطین کا ذکر ہے تو جنت کے دروازے کھولے جانا یہ تو رحمت ہے اللہ کی جہنم کے دروازے بند ہو جانا یہ بھی رحمت ہے اللہ کی اور شیاطین کا جکڑے جانا تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں تو اس پر علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں مراد یا تو یہ ہے کہ صرف سرکش شیاطین جو ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں تو بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر انفلوینس کرنے والے جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کا انفلوینس مسلمانوں پر کم ہو جاتے ہیں ایک تو اس پر یہ موقع بیان کیا جاتا ہے اس لیے اوور آل گناہ کی طرف رقبت کم نظر آتی ہے اور چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور جو ان کے وسوسوں میں پھس جاتا ہے جس کا نفس بہت کمزور ہوتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے اور کبھی کبھی گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے اور گناہ صغیرہ بھی کرتا ہے اور بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ تمام شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں گناہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک نفس بھی تو لگا ہوا ہے تمام گناہ شیاطین ہی کی وجہ سے تو ہم نہیں کرتے شیاطین تو صرف وسوسہ ڈالتے ہیں گناہ تو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نفس میں بھی ایک شدید بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ جو گیارہ مہینے شیطان کی تربیت میں رہتے ہیں تو اس کا اثر تو ہوگا اس کو کسی نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا دو مثالے میں دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی موٹر چلائیں تو موٹر بند کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک موٹر گرم رہتی تو جو شیاطین کی صحبت ہے گناہوں کی صحبت ہے وہ شیاطین کے جکڑے جانے کے بعد بھی جو نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اس صحبت کا اثر تو باقی رہتا ہے دوسری اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک موبائل فون کو چارج کرتے ہیں آپ اسے چارج سے نکال بھی دیں تو جتنی بیٹری ہے تب تک تو چلتا رہے گا تو یہ نفس چارج ہو چکا ہے اس کے صدھار میں وقت لگے گا اور کبھی کبھی ہم رمضان میں بھی اس کی صدھار پر محنت نہیں کرتے بلکہ اس کے بگاڑ کو برقرار رکھتے ہیں یہی نتیجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی بہت سارے لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں لانتان بھی کرتے ہیں جھگڑے بھی کرتے ہیں فساد بھی لگاتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں لوٹ مار بھی کرتے ہیں زخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں آسانی کے مہینوں میں دکانوں میں پرائیسز دگنی تگنی کر دیتے ہیں پھلوں کی پرائیسز آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں کہ کوئی عام آدمی تو خرید کے کھائی نہ لے کہیں کپڑوں کے بھی یہی یعنی آسانی کے بجائے مشکلات کر دیتے ہیں یہ بھی تو ایک نفس کا حملہ ہے کہ زیادہ بٹو اور لوئن سے اب تو یہ جو ہمارے نفس میں خرابی ہے یہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے تو اب یہ جو وقت ہے نا رمضان المبارک کا اس میں یہ کھل کر سامنے آتی ہے ہمارے نفس کی خرابی کہ بھی شیعتین تو جکڑے ہوئے ہیں باہر سے وسوسے کم ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تم جو گناہ کرتے ہو اس کا وبال سارا کے سارا تمہارے سر ہے تو اب اس سے اندازہ کرو کہ تمہارے نفس میں خود کتنا بگاڑ ہے تمہارے نفس میں خود کتنا بگاڑ ہے کیونکہ اب باہر سے افیکٹ کم ہے تو مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت یہ ہے کہ باہر سے انفلوئنس کم ہو گئے اچھا جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہیں ہی شیطان کے دوست کیونکہ وہ تو کام ہی غیر اللہ کی عبادت کا کرتے ہیں اللہ کے احکام سے انحراف کرتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی شیطان کے چیلے وہ تو کام ہی شیطانی کرتے ہیں تو وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ان کے اوپر تو ویسی بھی شیطان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کرتا ہے ان پر بھی یہ تو چھوٹے موٹے پھر رہے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹے موٹے باہر پھر رہے ہیں وہ علی تعویل لے لی جائے حدیث مبارکہ کا یا ان کے نفس تو اتنے بگاڑ کے عادی ہو گئے ہیں کہ ان میں سے خال خال جو کچھ خدا ترس لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے اوپر تو کفر و شرک کی چادر پڑی ہوئی ہے وہ تو باز نہیں آتے وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اس لئے کیا کہا اللہ تعالی نے سورة الناس میں کہ من الجنتی و الناس وصفہ سے ڈالتے ہیں وہ جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جو جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اس لئے کناہوں کا بازار تو گرم رہتے ہیں کیونکہ ہمارے نفس کے اندر جو بگاڑ ہیں انن نفس الامارتن بسو کہ نفس تو برائی کی طرف تمہیں اُبھارتا ہے اس لئے تو اسے نفس امارا کہتے ہیں ہاں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو اسے ترقی کرا کے نفس لوامہ تک اور پھر نفس بتمینہ تک لے جاتے ہیں وہ ان کی ریاضتیں ہیں محنتیں تو اس لئے شیاطین کے جکڑ جانے سے مراد یہ ہے اب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جب شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں تو اب اس کا وعبال ہمارے نفس پر ہے تو یہ بہترین وقت ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کی جیسا کہ تم سے پہلی عمتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اچھا تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا تعلق آپ کے نفس کو مارنے سے نفس کو مارنے سے اس لئے نفس کی ایک چیز جو آپ مارتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے کھلاو آپ کہتے ہیں میرا رب کہتا ہے نہیں کھانا تو جب اس کو آپ مارتے ہیں تو وہ کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ آپ کہتے ہیں نہیں پلاؤں گا میرے رب نے منع کیا ہے تو یہ تو اس کی ظاہری مار ہو گئی پھر باطنی مار ہے وہاں ہم مار کھا جاتے ہیں بہت زیادہ وہ کہتا ہے کہ غصہ آیا ہے گالی دو آپ کہتے ہیں گالی نہیں دوں گا وہ کہتا ہے جھگڑا کرو آپ کہتے ہیں جھگڑا نہیں کروں گا وہ کہتا ہے تیری انا پر حملہ ہوا ہے وہ کہتا ہے میں تو انا مار چکا ہوں رب کے لئے وہ کہتا ہے جھگڑا کرو آپ کہتے ہیں جھگڑا نہیں کرتا کہتے ہیں تو تو بڑا طاقتور ہے دیکھ سامنے والا تو بڑا کمزور ہے تو پچھاڑ دے گا آپ کہو میں نے رب نے منع کیا ہے کہتا ہے حسد کر کہتا ہے نہیں کروں گا جلن کر کہتا ہے نہیں کروں گا کہتا ہے غیبت کر کہتا ہے نہیں کروں گا تعمت لگا کہتا ہے نہیں کروں گا تو اندر کی بھی اصلاح ہو رہی ہے نفس کو اندر سے بھی مار رہے ہو باہر سے بھی مار رہے ہو اچھا شہوانی خواہش جو ہے یہ بھوک انسان کا پیٹ بھرا نہ ہو نا تو شہوانی خواہشات ویسی دم توڑ جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں تو ہر طریقے سے اس لیے کہا کہ جو تمہارا روزہ ہے نا رمضان کا وہ ڈھال ہے گناہوں سے اسے ڈھال اس لیے کہا گیا ہے یہ اندر باہر دونوں طرف سے ڈھال ہے ایک مضبوط قلعہ ہے اب وہی اس قلعے میں محفوظ رہے گا جو واقعی قلعے میں رہے اور دروازہ بند کر لے لیکن جو قلعے میں بیٹھ کے دروازہ کھول دے تو پھر تو آئیں گی چیزیں اندر پھر شور کرتا پھرے کہ اندر کیوں آگئے بھئی تُو نے دروازہ ہی بندے کی ہے تُو نے خود دروازے کھولے رکھے ہیں تیرا خود من کیا کہ مووی دیکھتے ہیں روزہ ہی ہے نا کیا فرق پڑتا ہے وقت گزار لینا ہے نا وقت مووی دیکھ کے گزار لیتے ہیں اب تم اپنے نفس کی سن رہے ہو اپنے رب کی نہیں سن رہے ہو تو پھر تقوی کیسے آیا پھر تو تم چاند رات کو مووی کی ٹکٹیں ہی خرید ہوگے کیونکہ تم نے اپنے نفس میں صدھار پیدا ہی نہیں کیا تو ایک سوال کا جواب تو آج ذرا طویل درس کر کے میں نے اس لیے کر دیا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شیاطین جو جکڑے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں اور غیر مسلم کیوں گناہ کرتے ہیں اور مسلمان گناہ کیوں کرتے ہیں اور پھر بھی برائی کیوں برقرار رہتی ہے اب اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ اگر شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو غزوہ بدر میں جو رمضان کے مہینے میں ہوئی ابلیس کیسے پہنچ گیا تو اگلے درس میں اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں